بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عام سا سوال ہے زکاة کے بارے میں کہ زکاة جو ہم نکالیں گے کن کن چیزوں کی زکاة نکالیں گے یعنی جیسے کسی کے پاس گھر ہے کسی کے پاس کچھ سامان ہیں کچھ زیورات ہیں کسی کے پاس گاڑیاں ہیں بائیک وغیرہ کار وغیرہ یا محلے ہیں بہر کیف جو بھی ہو تو کون کون سی چیز کون کون سے سامان ایسے ہیں جن کی زکاة ہم نکالیں گے اور کون سے سامان ایسے ہیں گھر میں استعمالی سامان ہیں جیسے فریز ہیں کلر ہیں یہ سب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان پر زکاة ہے یا نہیں کیا بات ہے دیکھیں یہاں میں اصول بیان کروں گا یہ جو زکاة ہے یہ عام طور پر جو ہم زکاة ادا کرتے ہیں وہی زکاة ہے ورنہ جو اناج وغیرہ ہم اگاتے ہیں غلہ وغیرہ ہوتا ہے اس کی زکاة ایک الگ ہے اسی طرح جانور جو ہوتے ہیں ان کی زکاة ایک الگ ہے یہاں پر میں جو اموال ہیں مال وغیرہ ہیں وہ سب کی زکاة کے بارے میں بات کر رہا ہوں زکاة صرف چار چیزوں پر ضروری ہے چار چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کسی پر بھی زکاة نہیں ہے اگر ہم وہ چار چیز سمجھ جائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں چار چیزیں تو پھر ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا چونکہ چار چیز اگر ہم جان جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنی ہیں سب کسی پر زکاة تو ہے ہی نہیں تو ذرا سمجھئے نمبر ایک سونا سونا زیور میں ہوتا ہے اب سونا آپ کے پاس چاہے زیورات کے طور پر آپ رکھے ہوں گلے پہ عورتیں ہار وغیرہ پہنتی ہیں وہ ہوں کان پہ جو بالیاں پہنتی ہیں ناک پہ کچھ پہنتی ہیں یہ کس تیمال یعنی زیور کے اعتبار سے سونا ہو یا زیور کے علاوہ ہی آپ کے پاس ہو جیسے سونے کے برتن وغیرہ آپ کے پاس ہیں یا دانت وغیرہ کو آج کل پر کرنے کے لیے دانت میں جو خلا ہوتا ہے جو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں خرابی ہوتی ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے سونا وغیرہ بھی دانت میں لگایا جاتا ہے یہ بہر کہہ جو بھی ہو سونا آپ کے پاس کسی بھی طرح کا ہو اور چاہے وہ زیور ہو اور زیور میں چاہے آپ اپنی بیٹی کے لیے رکھے ہوں ذرا میں وضاعت کر دوں تاکہ مسئلہ آپ کا اچھی طریقے سے حل ہو جائے سونا چاہے آپ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے رکھے ہوں یا آپ استعمال کر رہے ہوں یا آپ استعمال نہیں کر رہے ہوں جو بھی ہو آپ کے پاس اگر سونا ہے اور آپ اس کے مالک ہیں ایک زیور وہ ہے جو آپ بیٹی کو دے چکے ہیں بیٹی آپ سے لے چکی ہے وہ تو مالک بیٹی ہو گئی لیکن وہ سونا جس کے مالک آپ ہیں تو پھر آپ پر زکاة میں حساب کرنا پڑے گا اس کو اس سونے کو نساب کیا ہے ایک الگ بات ہے آگے بتاؤں گا کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر میری مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ہے آپ یوٹیوب پہ سرج کریں گے زکاة کا حساب کیسے کریں یا پھر زکاة کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات تقریباً 20 منٹ کے آس پاس کی ویڈیو ہے اس میں میں نے پوری ڈیٹیلز میں سمجھایا ہے لکھ کر کاغذ وغیرہ پہ تو ایک تو سونا ہے دوسری چیز ہے چاندی سونے کا جیسا مسئلہ ہے چاندی کا بھی وہی مسئلہ چاہے آپ استعمال کرتے ہو نہ کرتے ہو پیر کے زیور ہوں ہاتھ کے زیور ہوں کہیں کچھ بھی ہو سونا جیسے آپ کے لیے ضروری ہے حساب کرنا ایسے ہی چاندی اگر آپ کے پاس ہے اس کی بھی زکاة آپ نکالے گی تیسری چیز ہے نقدی یعنی روپے کیش وغیرہ جو ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں یا اصل مطلب تو یہی ہے کہ مالک آپ ہوں چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہو یا کسی اور کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس ابھی ہاتھ میں آپ کے جیب میں پیسے تو نہیں ہے لیکن بینک میں بینک کیا اکاونٹ میں رکھا ہوا ہے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ جو بھی ہو تو ابھی ہاتھ میں آپ کے نہیں ہے لیکن پھر آپ مالک ہیں آپ کے اختیار میں ہے وہ پیسے یا مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کرز دیا ہے پچاس ہزار روپے لاکھ روپے کسی کو آپ نے کرز دیا ہے کرز وہ لیا ہے وہ تو دے گا آپ کو ریٹن کرے گا اور مالک تو آپ ہی ہیں اس کی بھی زکاة نکالیں گے یعنی نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیش جو رکم جو روپے آپ کے پاس ہیں جس کے آپ مالک ہیں نمبر چار تجارت تجارت کہتے ہیں بیجنش بیچنا یہ سب کے لیے یعنی تجارت کے لیے اگر آپ کوئی سامان رکھے ہو کوئی چیز رکھے ہو اس کی بھی زکاة ادا کریں گے اب یہاں واضح کر دو ایک مسئلہ کہ تجارت لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں سونا سمجھتے ہیں کہ چلو دیکھو کوئی گاڑی رکھا ہے آٹو چلاتا ہے اس میں لوگوں کو یہاں سے وہاں کرائے کے طور پر لے کے جاتا ہے لوگوں سے پچاس روپے سو روپے پانچ سو روپے لیتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ آٹو کی بھی زکاة میں نکالوں گا یہاں تجارت سے یہ مراد نہیں ہے تجارت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے رکھے ہوں تب وہ تجارت میں ہے لیکن آپ اگر اس چیز کو بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہیں بلکہ اس کے ذریعہ آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اصل سامان آپ کے پاس موجود ہوتا ہی ہے تو اس چیز پہ زکاة نہیں ہے جیسے میں نے کہا آٹو والا اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ آٹو کو بیچتا تھوڑی ہے تو آٹو کے ذریعہ کرائے سے یہاں سے وہاں لے کے جاتا ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ہے کوئی گھر ہے جس کو آپ قرائے پہ لگائے ہوئے ہیں کوئی مکان ہے لوگ اس پہ قرائے دے کے رہتے ہیں تو اب اس گھر پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ آپ اس گھر کو بیچ نہیں رہیں گھر کے تو آپ ہی مالک ہیں گھر کے گھر تو آپ کے پاس ہی رہتا ہے لیکن اس کا جو قرائے آئے گا قرائے اگر آپ کے پاس جمع رہا اور جب آپ زکاة نکالتے ہیں حساب کرتے ہیں اس وقت وہ پیسے بھی آپ کے پاس رہے تو پھر اس کا حساب کریں گے جو قرائے آئے گا لیکن اصل مکان اصل وہ چیز جس کو آپ ذریعہ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے جیسے سلائی کی محسین ہے اگر کوئی سلائی کا کام مگرہ کرتا ہے اور وہ سوچے گا چلو سلائی کی محسین کے بھی زکاة نکالوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ بیچنے کے لیے نہیں رکھیں ہاں اگر آپ سلائی کی محسین کی تجارت کرتے ہوں خرید و فروخت کرتے ہوں زمین خرید و فروخت کرتے ہوں جس چیز کو آپ بیچنے کے لیے ہی رکھتے ہوں آپ اس کی تجارت کرتے ہوں آپ اس کا بجنش کرتے ہوں تب اس چیز پہ زکاة دیں گے اس کو حساب کریں گے زکاة میں ورنہ حساب نہیں کریں گے تو یہ چار چیزیں ہوئی یہ کہ سونا نمبر دو چاندی نمبر تین نقدی یعنی روپے کیش اور نمبر چار تجارت یہ چار چیزیں ہیں ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کسی پر بھی زکاة نہیں ہے کسی پر بھی سب میں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا گھر میں آپ کے پاس فریز ایکولر ہے ایسی لگا کے گھر پہ رکھیں کچھ نہیں کسی پر زکاة نہیں آپ اپنے گھر پہ دس بیس گاڑیاں رکھیں بائیک رکھیں ہیں کار رکھیں ہیں یا کوئی اور گاڑی وغیرہ رکھیں ہیں آپ کا خود کا مکان پانچ چھ مکان ہے ایک مکان میں آپ رہتے ہیں اور سب ایسا بھی کھالی پڑا ہے آپ کی زمینیں بہت ساری زمینیں ہیں کچھ نہیں کسی پر زکاة نہیں اگر زمین پہ پیداور ہو جائے غلہ انا جگائے ہو تو ایک الگ چار چیزیں ہیں اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کسی پر بھی زکاة نہیں ہے میں اب تو حساب کر کے آپ کو بتا نہیں سکتا کہ گھر میں یہ ہیں وہ ہیں جیسے برطن ہے جو جو چیزیں مجھے یاد آ جاتی ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو مشہور مشہور چیزیں ورنہ آپ اپنے حساب سے سمجھ جائیے خود سمجھ جائیے دماغ لگائیے ذرا غور فکر کریے مسئلہ آپ خود حل کر سکتے ہیں بہت آسان سی بات ہے بہرکیف یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو سمجھئے گا بہت ضروری ہے بھائی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے ذرا غور کریں غور کریں غور کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ زکاة کے مسائل پہ لوگ بہت کچھے ہیں لوگ بہت الجے ہوئے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں بہرکیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں